اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اس ایک ورڈ کا آپ مطلب سمجھ لیں اس کا مطلب ہوتا ہے اے ایمان والو بولو کیا مطلب ہوتا ہے اے ایمان والو کس کو پکار اللہ نے ایمان والو تو آپ دھیان دینا چاہیے کہ نہیں ہمارا دھیانی نہیں اللہ نے بار بار قرآن پاک میں ہم سے خطاب فرمائے اے ایمان والو اے ایمان والو اے ایمان والو ایمان والا باتیں کرنے بھی لگا ہوا ہے تو کیسے جب اس کو ملے گا دھیان دو اس پر ہر ہفتے جمعہ کے خطبے میں ایک آیت امام صاحب پڑھتے ہیں میمبر سے اتر نظر پڑھے پہلے اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيْتَائِذِ الْقُرْبَى وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَائِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغِي دیکھو بچوں کو یاد ہو گیا اتنی بار سننا اس کو لیکن اس پر کبھی سر دھنا نہیں کی یہ ہے کیا کیوں امام صاحب ہر ہفتے اس کو پڑھتے ہیں کبھی موقع رہا تو اس پر میں بیان کروں گا انشاءاللہ انشاءاللہ لیکن اس کا ایک جو آخری تکڑا اللہ تم کو نصیت فرماتا ہے واس فرماتا ہے لعلکم تذکروں تاکہ تم دھیان دو یہ جو خطبہ کیس لیے ہے تم اس لیے نہیں کی ٹیک لگا کے سوچا ہو کیا کیا کر رہے ہیں ہم اس میں کچھ نہ کچھ ہم کو الیٹ ہونا پڑے گا ملے گا ضرور ملے گا لیکن ہمیں مانگنے کا سلیقہ اختیار کرنا پڑے گا یا ایوہ الذین آمنون یعنی کیا کتبا علیکم السیاہم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو تم پر روز فرض کیے گئے گئے تم پر روزے کیا اللہ لیکن ہم یہ کیسے عمل کر سکیں گے دن بر بھوکا رہنا کیسے ہم سے ہوگا پھر اس میں اتنی عبادت بھی کرنا پھر کام بھی کرنا اللہ فرماتا ہے سنو سنو صرف تم پر فرض نہیں کیے تم سے جو پہلے آئے تھے نا ان پر بھی فرض کیے تھے اب سمجھانے کے لئے ایک بات عرض کرتا ہوں سمجھانے کے لئے اللہ ان مثالوں سے پاک ہے لیکن ایک بچہ امتحان میں ڈرتا ہے اپیر ہونے کے لئے تو ماباپ سمجھاتے ہیں بیٹا تو یہ امتحان دے رہا ہے اس سے پہلے ہم میں دے چکے ہیں دیکھ اس نے نانٹی پرسنٹ لے کر آیا تو تیرے لئے کوئی بڑی بات نہیں ہے میرے بندوں گھبراؤ نہیں تم کو میں نہیں پیدا کیا ہے اس سے پہلے جو آیتیں ان پر بھی روزے فرض کیے اور ان پر جو روزے فرض کیے تم سے بھاری تھے وہ جن کا بیان اگلی آیتوں میں آیا ہے کہ ہم کو سہری کی اجازت دی گئی رات کو بیوی سے قریب ہونے کی اجازت دی گئی یہ سے پہلے نہیں تھا عشاء کی نماز پڑھ کر اگر کوئی سو گیا یعنی افتار کر کے اگر کوئی سو گیا تو سونے کے بعد پھر اسے کھانے کی اجازت نہیں تھی ہمیں تو صبح ہونے تک اجازت ہے تو وہ روزے زیادہ بھاری تھے کہ یہ وہ بھاری تھے نا ہم کو اللہ نے آسان کیا نا بولو اللہ نے آسان کیا نا تو اس کے بعد بھی نہ رکھیں فرمایا کہ کہیں تمہیں پرہزگاری ملے یعنی تم پرہزگار بن جاؤ یعنی تم گناہوں سے بچو کیا کرو تم گناہوں سے بچو اب ایک دیکھئے پرہزگاری ہم لوگ کہیں ہم میں کہاں پرہزگاری آتی ہے روزہ ارے تم دیکھو جماعت سے نماز پڑھتے بھی پرہزگاری ہے سنتیں ادا کرتے ہو یہ بھی پرہزگاری ہے چورو میں میں نے باتیں بتائی تھی اس میں سے ایک پرہزگاری کی ایک چھوٹی سی جھلک میں آپ کو بتاؤں دھوپ ہے گرمی ہے تپ ہے کلفت ہے سب ہے زہر کی نماز کا وقت ہے آپ حضو کر رہے ہیں حضو میں کلی کرنا سنت ہے ہے نا موہ میں پانی لیا پیاس بہت لگی ہوئی ہے ایسا کر دو تو کون دیکھے گا اندر گیا تو کوئی دیکھے گا لیکن آپ ایسا نہیں کرتے تھوکتے ہو نکال کے کہیں تری اندر نہ چلی جائے یہ تقوی ہے بولو نا یہ کیا ہے اور یہ تقوی کس کی وجہ سے ہے یہاں روزیں کی وجہ سے آیا روزیں کی وجہ لعلکم تتقون یہ کس کی وجہ سے آیا عام دنوں میں ادھر ادھر جاتے ہیں کہیں نظر پڑتی ہے تو آدمی دیکھتا رہتا ہے لیکن روزیں میں نہیں 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 توبہ توبہ ہوتا ہے نا یہ تقوی ہے یہ کس کی وجہ سے آیا اللہ فرماتا لعلکم تتقون کہ کہیں تمہیں پریزگاری بھی لے پھر اللہ نے تسلی دی ایام معدودات گنتی کے دن ہیں گھبراؤں نہیں یہ بھی تیس یا تیس ہو جائے گا